شروع کرتا ہوں رب زلجلال کے ببرکت نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے تمام دوستوں کو السلام علیکم اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ ہمیشہ مسکراتے رہیں دکھ تکالیف اور رنج آپ سے کوسوں دور رہیں آمین پرانے اور نئے آنے والے تمام دوستوں کو گھومو پھرو کے پلیٹ فارم پر ویلکم کرتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں سب سے پہلے کراچی کے تاریخی پسے منظر کو دیکھیں گے اور اس کے بعد بقائدہ کراچی کی سہر سے سفر پاکستان کا آغاز کریں گے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور صوبہ سندھ کا دار الحکومت ہے تقریباً دو کروڑ آبادی کا حامل یہ شہر قدیم بھی ہے کراچی قدیم و جدید رنگوں اور ثقافتوں کا حسین امتیاز پیش کرتا ہے جب سکندر اعظم کا بحری بیڑا یہاں پہنچا تو یہ کرو کالا کہلاتا تھا اصل میں یہاں کارکنامی گاؤں آباد تھا جو دریائے ہب کے کنارے مجودہ کراچی سے سولہ میل کے فاصلے پر ہے جس کی بندرگاہ ریس سے اٹھ گئی تو وہاں کے مقامی بشندوں نے سیٹ بوجو مل کی سرگردگی میں کسی دوسری جگہ کی تلاش شروع کر دی چنانچہ انہیں کلاچی جو گوٹ کے نام سے نئی جگہ مل گئی جسے عرب جہازران کراچی بولتے تھے اس گاؤں نے بعد ازاں کراچی کا نام اختیار کر لیا تالپور خاندان کے دور اقتدار ستاران سو پچانوے تا اٹھاران سو انتالیس میں اس نے خاصی ترقی کی اٹھاران سو ترتالیس عیسویں میں انگریزوں نے اس پر قبضہ کر لیا سر چارلس نیپر نے اپنا صدر مقام حیدراباس سے یہاں منتقل کر دیا اس زمانے میں بندرگاہ اور فوجی چھاؤنی کی حصیت سے کراچی نے نمائیہ ترقی کی انیس سو چھتیس میں سندھ الگ صبح بنا تو کراچی صبح سندھ کا صدر مقام قرار پایا انیس سو سنتالیس میں قیام پاکستان کے وقت اسے پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا اس وقت یہاں کی عبادی دو لاکھ تھی قیام پاکستان کے بعد ہندوستان کے مسلم اقلیتی صوبوں سے آنے والے مہاجرین کی وجہ سے عبادی نہ صرف یہ کہ تیزی سے بڑی بلکہ بہنگم اور غیر منظم طریقے سے بڑی دارالحکومت ہونے کی وجہ سے تمام سرکاری ملازمین ان کے دفاتر ان کے رہائشی مکانات سب ضروریات کا اجماع فوری طور پر یہی ہو گیا انیس سو اکاون تک کراچی کی عبادی دس لاکھ سے بڑھ گئی تھی عبادی کا دوسرا بہاو اس وقت آیا جب کراچی کے نواح میں انڈسٹریل سٹیٹ قائم ہونے لگی حصول روزگار کی تلاش میں کے پی کے اور پنجاب کے لوگ آنے لگے اندرون سندھ سے بھی مزید سندھی آ گئی اس طرح مختلف نسلوں کے مختلف زبانے بولنے والے لوگ بکسرت کراچی میں اپنی اپنی ثقافت کے ساتھ آباد ہونے لگے آج کراچی ایک کسیر نسلی اور کسیر ثقافتی شہر ہے کراچی شہر ملک کا سب سے بڑا اقتصادی سندھی تجارتی تلیمی اور مواصلاتی مرکز ہے یہ شہر دریائے سندھ کے مغرب اور بہرہ عرب کے شمالی ساحل پر واقع ہے پاکستان کے سب سے بڑی بندرگاہ اور ہوائی اٹھا بھی کراچی میں ہے ساحل سمندر پر ہونے کی وجہ سے شہر کا موسم بہت معتدل ہے گہرے سمندر میں ماہی گیری، وسیع اور اس چمکتے ساحل کے نظارے، کشتی رانی، گولف اور گوڑ دور جیسے مشکلوں سے سارا سال آپ یہاں رہ کر لطف اندوز ہو سکتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو مزار قائد کی تفصیلی سے ایر کروائیں گے اللہ نگہبان